ہلو ہر ویڈو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے AutoCAD کے انٹر موڈرن جو انٹر فیس ہے 2016 سے انٹر فیس دیتے بھی ہیں ان کا انٹر فیس دورہ موڈرن ہے اس کنپیٹو دی کلاسیکل تو اس کو ہم کس طرح سے کلاسیکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور پھر کلاسیکل سے کس طرح ہم سوچ کر سکتے ہیں موڈرن ورزن میں it is according to our needs کسی کوئی کلاسیکل کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ ڈیوز ٹو ہوتا ہے کوئی موڈرن کے ساتھ تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس انٹر فیس کو نہیں سمجھتے تو ہم کلاسیکل میں اس کو لے جا سکتے ہیں جس پہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جیسے 2006 اور 2007 کے AutoCAD میں یہاں پہ ہمارے پاس ساری ٹورز لگتے تھے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس دیسک AutoCAD لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایک بٹن ہے اگر آپ کو دکھائی دی رہے ہو یہاں پہ جگہ ہم جائیں گے ہم سب سے پہلے جائیں گے شو منیو بار پہ یہ ہمارے پاس منیو بار آ چکا ہے اگر آپ دیکھیں اس میں جانے کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے ٹولز پہ جانا ہے دی ہے ٹولز پہ ہم نے پیلٹس کو سلک کرنا ہے اور ہم نے ریبن پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا جو ریبن ہو وہ یہاں سے ڈس اپیل ہو چکا ہے نیکسٹ ہم کریں گے یہ کہ ہم ٹولز پہ جا کر ٹول بار پہ جائیں گے اور ہم AutoCAD کے اندر فردہ جا کر جہاں پہ کچھ آپشن ہیں ہم ان کو مارک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ ان کو ابھی سے نوٹ کر لے اپنے ساتھ کہ آپ نے جو جو چیزیں مارک کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہے ڈراؤ یہ دیکھیں ہمارے پاس آ چکا ہے آپ نے ڈراؤ کسی سے پھر ہم نے پروپرٹیز کو سلک کر جائے ہیں پروپرٹیز کے بعد یہ نیچے ہمارے پاس سٹینڈر ہے تو سٹینڈر کو بھی ہم سلک کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو ہم نے سلک کرنے ہیں پروپرٹیز کو سٹینڈر کو سٹینڈر کیا ہم سٹینڈر کو سٹینڈر کرتے ہیں تو یہ اپشن ہے ہمارے پاس ان کو ہم نے مارک کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ پرپریس کرنے چاہتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ لے آنے چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو پکر کر ہم یہاں پہ لیا اگڈی ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارا کلاسیکل جو انٹرپیس ہے وہ بن چکا ہے now we are gonna save it تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم نے جانا ہے سب سے پہلے ٹولز پر اور یہاں پہ ہم ورک سپیس میں جائیں گے ورک سپیس میں ہے ہمارے پاس save current is اس کو ہم سلک کرتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ آٹو کید کلاسیک کلاسیکل کلاسیکل انٹرپیس save اور ہم سکسیس فولی اس کو save کر چکے ہیں اب ہم اگر اس کو switch کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے تو یہاں پہ ہم نیچے آپ دے سکتے ہیں تو settings ہیں مار پاس یہاں پہ دیکھیں آٹو کید کلاسیکل انٹرپیس ایکٹیویٹ ہے یہ ٹک ہے یہاں پہ اس کے سامنے اگر ہم نے اسیم اسی جو ڈیفالٹ تھا جو مارڈن ورزن تھا اس پہ جانا ہے تو ہم درافٹنگ انٹیشن کریں گے تو ہم دوبارہ جو پریویس انٹرپیس ہے اس پہ چلے جائیں گے ٹک ہے and we can again switch to the classical انٹرپیس so this was the video i hope you have found this video helpful اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور میرے اس ویڈیو کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں شکریہ شکریہ